اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائنس سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پر پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارا نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبرٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائنس سفدر نے جو اتنی بڑا بلنڈر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زیمت گوارا نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم زینی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جھیل بلو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بلو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کل جو راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تضحیق ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ جیل بلو تحریک کے اوپر کمنٹس دے رہی تھی میں اس سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تپیر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائن صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کے ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راول پنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یق جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راول پنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہماری کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لیے زارے یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لیے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جنہ نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تو مزاد ہو تو مزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے ہم نے گزارے کیسے ہیں کہ قائد اعظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریزیڈنچل الیکشن عیوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فیس بلاللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بھٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد عظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لئے ان کے ساتھ ازارے جگجیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلیمی ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلیمی ہوئی آپ کو عظم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلیمی ہوئی آپ کو شیخ رشید تحتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلیمی ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریقہ انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے جلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چھتے تو کن خیال نہ چھتے کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم اف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری امرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناؤلہ اور وزیر دفاع خاجہ عاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناؤلہ عطا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایمپی ایز ہمارے ایمین ایز کہ ان کے پاس جیو لوکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریز اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئیٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی کسی ٹیرریزٹی کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان شیخ رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سنن نہیں سکتے تو خدارہ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلی سرویسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نے رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پریس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لارڈنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رونہ اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چوگری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چوروں ڈاکوں اور نوصر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے کیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس رپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹس تالیس رپے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سو رپے کلو گھی تھا ایک مٹ ایک مٹ پٹی صاحب ایک مٹ ایک مٹ جواب سنو سحافی بیٹھے ہو یار آپ میں بھی آپ کی طرح سحافی ہوں پچھلے کئی سالوں تری کے سوال پچھو جواب تو سوڑو یار تمہیں توپال آگے آگے ہو جنری سنیں جناب پچھلے سال تین سو رپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سو رپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذرہ اچھا آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائی منسٹر چہری بلاسپ شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکٹن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھے مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے یکم جولائی دوہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دوہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دوہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکٹن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس پہ واضح طور پہ لکھا ہے ذرہ مبادلہ نیگٹیو کہ زخائر ایکسپورٹ لیول نیگٹیو فارن ریمیٹس نیگٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگٹیو انڈسٹریل گروہ ریٹ نیگٹیو ہر چیز نیگٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس پہ ایڈ کر دوں ایک منٹ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر اوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا اوان صاحب بیٹھے ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ اوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور برے صغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جناب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے منفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذنی طور پر تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشی صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ چیز ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امیان خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں تنظیمی حددار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈیبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتھکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضامت کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے میں پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارا نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبرٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلندر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت ایمپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جھیل بڑو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بڑو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کال جو پاک راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم سفدر کی بڑی تضحیق آمیز طریقے سے جیل بڑو تحریک کے اوپر کمنٹس دے رہی تھی میں اس سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم سفدر کے خسم جناب سائنس سفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تپیر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آل شریف کی اور بیگم سفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن سفدر نے اور سائنس سفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمیوں دے دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راولپنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یک جان ہو کر سا چلائیں گے اور راولپنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہماری کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لیے ازارے یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لیے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قید عظم محمد علی جنہوں نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تو مزاد ہو تو مزاد ہو تو مزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے ہم نے گزارے کیسے ہیں کہ قید عظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریسیڈنچل الیکشن عیوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بھٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد عظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے ان کے ساتھ ازارے جب جیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلی نہیں ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلی نہیں ہوئی آپ کو عظم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلی نہیں ہوئی آپ کو شیخ رشید تحتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلی نہیں ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریقہ انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے چلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چھتے تو کن خیال نہ چھتے کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم آف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا اکتفان آلیڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری ایمرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناؤلہ اور وزیر دفاع خاجہ عاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناؤلہ اتا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم ایم نیز کہ ان کے پاس جیو لوکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریزم اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو بھی کسی ٹیرریزم کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان شیخ رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سنن نہیں سکتے تو خدارہ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلیس رویسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کر لیں تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ دفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نے رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پیس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لوڈرنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا ملین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رولا اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتال ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چودری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چوروں ڈاکوں اور نوصر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے گیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس سرپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹسٹالیس پر کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سورپے کلو گھی تھا ایک منٹ ایک منٹ جواب تو سن دو جواب تو سن دو جواب سن دو صحافی بیٹھے ہو میں بھی آپ کی طرح صحافی ہوں کئی سال ہو طریقے سوال پچھو جواب تو سن دو جناب پچھلے سال تین سورپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سورپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا اچھا آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائم نیسٹر چیری بلاسم شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکشن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھے مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دو ہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکشن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے ذرے مبادلہ نیگیٹیو کہ زخائر ایکسپورٹ لیول نیگیٹیو فارن ریمیٹس نیگیٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگیٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگیٹیو انڈسٹیل گروہ ریٹ نیگیٹیو ہر چیز نیگیٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس میں آئیڈ کر دوں ایک منٹ یہ بڑا امپورٹنٹ قویسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتا ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر آوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ آوان ہی لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور بڑے سغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جناب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے مینفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذنی طور پہ تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ شئے ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امان خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں یہ میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور نظامت کرتے ہیں تنظیمی حددار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈیبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارہ نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبرٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلندر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑے واضح طور پر کہہ دوں سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جیل بڑو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بڑو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کال جو راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تضہیق آمیز طریقے سے جو ہے وہ جیل بڑو تحریک کے اوپر کمنٹس دے رہی تھی میں اس سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تپیر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائنس صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راول پنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یک جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راول پنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہماری کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لیے ازارے یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لیے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قید عظم محمد علی جنہ نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تم عزاد ہو تم عزاد ہو تم عزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے ہم نے گزارے کیسے ہیں کہ قید عظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریزڈنچل الیکشن ایوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اغوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہینے آئی ایم ایف کبھی توہینے بلاول بٹو کبھی توہینے باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد اعظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے ان کے ساتھ ازارے جگجیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلیمی ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلیمی ہوئی آپ کو آزم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلیمی ہوئی آپ کو شیخ رشید تحتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلیمی ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریقہ انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے جلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چاہے تو تو کن خیال نہ چاہے کہ ایکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم ایف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلیڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری ایمرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناولہ اور وزیر دفاع خاجہ حاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناولہ عطا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز کہ ان کے پاس جیو لوکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریزٹ اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو بھی کسی ٹیرریزٹی کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان شیخ رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سن نہیں سکتے تو خدا رہا آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلیس رویسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نے رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پیس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لوڈرنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رونہ اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواز چودری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چوروڑ ڈاکوں اور نو سربازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے گیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس رپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹسالیس رپے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سو رپے کلو گی تھا ایک منٹ ایک منٹ بھٹی صاحب ایک منٹ آئی ایم ایف سے مہینے تو آپ کی حکومت کر گیا جائے رہا بھائی جواب تو سن لو بھائی جواب سن لو صحافی بیٹھے ہو یار میں بھی آپ کی طرح صحافی ہوں پچھلے کئی سال ہو طریقے سوال پچھو جواب تو سن لو یار تو پچھلے سال تین سو رپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سو رپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذر اچھا آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلک پیش کی ہے اسی کرائم نیسٹر چیری بلاسم شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکٹن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھے مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے جناب یکم جولائی دو ہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکٹن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے ذر مبادلہ نیگٹیو کہ زخائر ایکسپورٹ لیول نیگٹیو فارن ریمیٹس نیگٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگٹیو انڈسٹریل گروہ ریٹ نیگٹیو ہر چیز نیگٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں ایک منٹ یہ بڑا ایمپورٹنٹ قویسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر آوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ہیں ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ آوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور بندہ صغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جانا آب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے منفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امام خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹن چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں تنظیمی حددار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتھکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیک کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پر کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لئے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پر پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارا نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبلٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی کہ ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلنڈر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھریہ اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زیمت گوارا نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جیل بڑو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض علی حسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بڑو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کال جو راول پنڈی کہیں ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تزہیق آمی اس طریقے سے جو ہے وہ جیل بڑو تحریک کے اوپر کمیٹس دے رہی تھی میں اسے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تپیر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائنس صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راولپنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یق جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راولپنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہماری کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لئے ازارے یکجیتی کے لئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لئے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قید عظم محمد علی جنہوں نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تم عزاد ہو تم عزاد ہو تم عزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے اپنے گزارے کیسے ہیں کہ قید عظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریسیڈنچل الیکشن نیوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بھٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد اعظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر اسٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے ان کے ساتھ ازارے جگجیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلیمی ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلیمی ہوئی آپ کو آزم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلیمی ہوئی آپ کو شیخ رشید تہتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلیمی ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریقہ انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے چلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چھتے تو تو کن خیال نہ چھتے کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم آف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری امرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناؤلہ اور وزیر دفاع خاجہ حاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناؤلہ عطا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم ایز کے ان کے پاس ان کے پاس جیو لوکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریزم اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو بھی کسی ٹیرریزم کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان شہید رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سن نہیں سکتے تو خدارہ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلی سروی اسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلی کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردر سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ دفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیل اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں انہیں رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پیس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جاری ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رونہ اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چوہدری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چوروں ڈاکوں اور نوصر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن نہیں غلط کیا ہے کیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس رفے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹ سالیس رفے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سو رفے کلو گی تھا ایک ایک مٹ پھٹی صاحب ایک مٹ ایک مٹ ایک مٹ جواب تو سن دو جواب تو سن لو صحافی بیٹھے ہو یار میں بھی آپ کی طرح سافری ہوں پچھلے کئی سالوں طریقے سوال پچھو تو بھجواب تو سوڑو یار تمہیں توپال آگے آگے ہو جنہاں سنیں جنات پچھلے سال تین سو رپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سو رپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذرہ اچھا آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائیم نیسٹر چیری بلاسپ شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکشن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھے مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دو ہزار بائیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکشن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے زرے مبادلہ نیگٹیو ایکسپورٹ لیول نیگٹیو فارن ریمیٹس نیگٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگٹیو انڈسٹیل گروہ ریٹ نیگٹیو ہر چیز نیگٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں ایک منٹ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ تو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر اوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ اوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور بڑے صغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جناب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے منفیکٹرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہیں اور ہم ذہنی طور پر تیار ہیں یہاں پر قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشی صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ شئے ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امان خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹن چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور نظامت کرتے ہیں تنظیمی اتدار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارا نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبلٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلنڈر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زیمت گوارا نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑے واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم زینی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جھیل بلو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جن بلو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کل جو راول پنڈی کہیں ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تضہیق آمی اس طریقے سے جو ہے وہ جن بلو تحریک کے اوپر کمنٹس دے رہی تھی میں اس سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائن صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تو پہر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا نجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائن صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راول پنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یک جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راول پنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہماری کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لیے زارے یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لیے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جنہوں نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تو مزاد ہو تو مزاد ہو تو مزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے امیرے گزارے کیسے ہیں کہ قائد اعظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریزیڈنچل الیکشن ایوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فیس بلاللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بھٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد عظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے آپ کو تسلی نہیں ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلی نہیں ہوئی آپ کو عظم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلی نہیں ہوئی آپ کو شیخ رشید تحتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلی نہیں ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریقے انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے جلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چھتے تو کن خیال نہ چھتے کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم آف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلیڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری امرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناؤلہ اور وزیر دفاع خاجہ عاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناؤلہ عطا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز کہ ان کے پاس ان کے پاس جیو لوکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریز اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئیٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو بھی کسی ٹیرریزٹی کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان شیخ رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سنن نہیں سکتے تو خدارہ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلی سرویسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ دفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نے رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پیس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لوڈرنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رونہ اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چوہدری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چوروں ڈاکوں اور نوصر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے کیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس رپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹس تالیس رپے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سو رپے کلو گھی تھا ایک ایک منٹ ایک منٹ پٹی صاحب ایک منٹ ایک منٹ جواب تو سن دو جواب تو سن دو جواب سن دو صاحبی بیٹھے ہو میں بھی آپ کی طرح صاحبی ہوں کئی سال ہو طریقے سوال پچھو جواب تو سن دو جناب پچھلے سال تین سو رپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سو رپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا آج سے تین دن پہلے انہوں نے ایکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائیم نسٹر چہری بلاسپ شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکشن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھے مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دو ہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکشن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے ذرہ مبادلہ نیگیٹیو کہ زخائر ایکسپورٹ لیول نیگیٹیو فارن ریمیٹس نیگیٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگیٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگیٹیو انڈسٹریل گروہ ریٹ نیگیٹیو ہر چیز نیگیٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں ایک منٹ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر آوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ آوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور برے صغیر کی سب سے ریسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جناب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے مینفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہیں اور ہم ذنی طور پر تیار ہیں یہاں پر قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشی صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ چیز ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امیان خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں تنظیمی حددار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتھکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارا نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبرٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلندر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت ایمپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جھیل بڑو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان کی رفتاری دے گا راشد شفیق کی رفتاری دے گا راشد حفیظ کی رفتاری دے گا راجہ خورم کی رفتاری دے گا عارف عباسی کی رفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن کی رفتاری دے گا اور جیل بڑو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کل جو راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تضحیق آمیز طریقے سے جو ہے وہ جیل بڑو تحریک کے اوپر کمیٹس دے رہی تھی میں اس سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تو پہر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائنس صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راولپنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یک جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راولپنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہمارے کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لیے ازارے یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لیے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قید عظم محمد علی جنہوں نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تم عزاد ہو تم عزاد ہو تم عزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے ہم نے گزارے کیسے ہیں کہ قید عظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریزیڈنچل الیکشن عیوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جاتی ہے علیہ کلات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد عظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے ان کے ساتھ ازارے جگجیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلیمی ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلیمی ہوئی آپ کو آزم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلیمی ہوئی آپ کو شیخ رشید تحتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلیمی ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریقہ انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے جلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چاہتے ہیں تو کن خیال نہ چاہتے ہیں کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم ایم ایف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 امپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلیڈی آ چکا ہوا ہے ٹیررزم ری ایم ایج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناؤلہ اور وزیر دفاع خاجہ حاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناؤلہ اتا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز کہ ان کے پاس جیو لکیشن موجود ہے ان کی جیو فنسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیررزم اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی کسی ٹیررزم کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان شہید رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سنن نہیں سکتے تو خدا رہا آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلیس ایسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہا رہا تھا کہ دفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ میں اس میڈیا ٹاک پریس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لوڈرنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹیٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رولا اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکست پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جی میں پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیر ہونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چودری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چورو ڈاکو اور نوصر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن نہیں غلط کیا ہے گیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس سر پر کلو آٹا تھا آج ایک سوٹس ستالیس پر کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سر پر کلو گھی تھا ملتے ہیں جواب تو سن دو جواب تو سنو بھائی جواب سنو صحافی بیٹھے ہو میں بھی آپ کی طرح صحافی ہوں طریقے سوال پچھو جواب تو سنو سنو پچھلے سال تین سو روپے گھی تھا کلو آج ساڑھے سات اٹھ سو روپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذرہ آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائم نیسٹر چیری بلاسم شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکشن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھے مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے یکم جولائی دوہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دوہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس انہوں نے اپنے فیکشن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے ذرہ مبادلہ نیگٹیو ایکسپورٹ لیول نیگٹیو فارن ریمیٹس نیگٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگٹیو انڈسٹریل گروہ ریٹ نیگٹیو ہر چیز نیگٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں ایک منٹ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر آوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ہیں ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ آوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور بردے سغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جانا آب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے منفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہیں اور ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشی صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ چیز ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امان خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹن چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں تنظیمی ہوتے دار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈیبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارا نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبرٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلندر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑے واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جیل بڑو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بڑو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کال جو راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آلے شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تضہیق آمیز طریقے سے جیل بڑو تحریک کے اوپر کمنٹس دے رہی تھی میں اس سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تپیر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آلے شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائنس صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راول پنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یک جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راول پنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہماری کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لیے ازارے یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لیے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قید عظم محمد علی جنہ نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تم عزاد ہو تم عزاد ہو تم عزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے ہم نے گزارے کیسے ہیں کہ قید عظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریزیڈنچل الیکشن ایوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جنگ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر پھانسی گارڈ میں پھانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہینے آئی ایم ایف کبھی توہینے بلاول بھٹو کبھی توہینے باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد اعظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے ان کے ساتھ ازارے جگجیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلیمی ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلیمی ہوئی آپ کو آزم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلیمی ہوئی آپ کو شیخ رشید تہتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلیمی ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریقہ انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے جلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چاہتے ہیں تو کن خیال نہ چاہے کہ ایکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم ایف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلیڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری ایمرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناولہ اور وزیر دفاع خاجہ حاصف کوئی جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناولہ عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز کہ ان کے پاس ان کے پاس جیو لکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریزم اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو بھی کسی ٹیرریزٹی کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان شیخ رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سنن نہیں سکتے تو خدارہ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلیس اسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ دفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نے رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پیس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لارڈنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رونہ اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انبولمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چودری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چوروڑ ڈاکو اور نوصر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے گیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس رپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹالیس رپے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سو رپے کلو جی تھا ایک ایک منٹ ایک منٹ پھٹی صاحب ایک منٹ جواب تو سن لو جواب تو سن لو صحافی بیٹھے ہو یار میں بھی آپ کی طرح صحافی ہوں پچھلے کئی سال ہو طریقے سوال پچھو جواب تو سن لو جنرہ پچھلے سال تین سو رپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے ساتھ آٹھ سو رپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذرہ اچھا آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آٹلک پیش کی ہے اسی کرائیم نیسٹر چیری بلاسپ شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکشن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھے مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دو ہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکشن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے زہر مبادلہ نیگٹیو کے زخائر ایکسپورٹ لیول نیگٹیو فارن ریمیٹس نیگٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگٹیو انڈسٹیل گروہ ریٹ نیگٹیو ہر چیز نیگٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر آوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ہیں ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ آوان ہی لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور برے سغیر کی سب سے ریسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جناب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے منفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشی صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امام خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں یہ میں بڑی امپورٹن چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور نظامت کرتے ہیں تنظیمی ہوتے دار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈیبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارہ نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبرٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلنڈر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت ایمپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جھیل بڑو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بڑو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کال جو راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تضہیر کا میں اس طریقے سے جو ہے وہ جیل بڑو تحریک کے اوپر کمیٹس دے رہی تھی میں اس سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹارک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تو پہر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا نجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائنس صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کے ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راولپنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یک جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راولپنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہماری کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جو ان پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لیے زارے یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لیے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قائد عظم محمد علی جنہوں نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تم عزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے ہم نے گزارے کیسے ہیں کہ قائد عظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریزیڈنچل الیکشن نیوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فیس بیللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اغوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد عظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لئے ان کے ساتھ ازارے جگ جیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلی نہیں ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلی نہیں ہوئی آپ کو آزم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلی نہیں ہوئی آپ کو شیخ رشید تحتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلی نہیں ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریق انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے جلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چھتے تو کن خیال نہ چھتے کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم ایف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 امپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری امرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناؤلہ اور وزیر دفاع خاجہ عاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناؤلہ عطا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز کہ ان کے پاس جیو لوکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریز اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئیٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی کسی ٹیرریزٹی کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان شیخ رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سنن نہیں سکتے تو خدارہ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلیس رویسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ دفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نے رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پریس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لارڈنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رولا اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چوہدری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چورو ڈاکو اور نو سربازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزنی غلط کیا ہے گیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس رپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹسٹالیس رپے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سو رپے کلو گھی تھا ایک ایک منٹ ایک منٹ پھٹی صاحب ایک منٹ ایک منٹ جواب سنو سحافی بیٹھے ہو یار آپ میں بھی آپ کی طرح سحافی ہوں پچھلے کئی سالوں طریقے سوال پچھو جواب تو سوڑو یار جناب پچھلے سال تین سو رپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سو رپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذرہ اچھا آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائم نیسٹر چیری بلاسپ شباز شریف کی حکومت کے مہکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکشن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھ مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دو ہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکشن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے مبادلہ نیگیٹیو کے زخائر ایکسپورٹ لیول نیگیٹیو فارن ریمیٹس نیگیٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگیٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگیٹیو انڈسٹریل گروہ ریٹ نیگیٹیو ہر چیز نیگیٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں ایڈ کر دوں ایک منٹ ایک منٹ یہ بڑا ایمپورٹنٹ قویشن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو و ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر آوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ہیں ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ آوان ہی لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور برسغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جناب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈ ایک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے منفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذنی طور پہ تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ چیز ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امان خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں تنظیمی حددار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈیبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا کہ جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارہ نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبرٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددہ نے یہ بات کی ہوتی کہ ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلندر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جیل بڑو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیز گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر عہددار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بڑو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کل جو راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تضہیق آمیز طریقے سے جو ہے وہ جیل بڑو تحریک کے اوپر کمیٹس دے رہی تھی میں اسے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تپہر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا نجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائنس صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راول پنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یک جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راول پنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہماری کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لیے ظاہرہ یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لیے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قید اعظم محمد علی جنہوں نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تم عزاد ہو تم عزاد ہو تم عزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے امنے گزارے کیسے ہیں کہ قید اعظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریسیڈنچل الیکشن نیوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے پر ہماری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کیوں پر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد عظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لئے ان کے ساتھ زہرے جگجیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلیمی ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلیمی ہوئی آپ کو آزم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلیمی ہوئی آپ کو شیخشید تحتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلیمی ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا تحریکی انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے جلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ ہمارے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چھتے تو کن خیال نہ چھتے کہ ایکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم ایف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلیڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری ایمرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناولہ اور وزیر دفاع خاجہ حاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناولہ عطا تارد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز کہ ان کے پاس ان کے پاس جیو لوکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریسٹ اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو بھی کسی ٹیرریسٹی کی کوئی ویڈیو آ آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان شہید رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سن نہیں سکتے تو خدارہ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلیس روی اسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ دفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نہیں رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پیس کانفس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لارڈنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رونہ اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انبولمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواز چودری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چوروڑ ڈاکو اور نوصر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے گیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس رپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹسٹالیس رپے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سو رپے کلو گی تھا ایک منٹ ایک منٹ پٹی صاحب ایک منٹ ایک منٹ جواب تو سن دو جواب تو سن دو جواب سن دو صاحبی بیٹھے ہو میں بھی آپ کی طرح صاحبی ہوں کئی سال ہو طریقے سوال پچھو جواب تو سن دو جنات پچھلے سال تین سو رپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سو رپے کلو گھی ہے ایک سال میں آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائیم نیسٹر چیری بلاسپ شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکشن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھے مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دو ہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکشن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے ذرہ مبادلہ نیگٹیو کہ زخائر ایکسپورٹ لیول نیگٹیو فارن ریمیٹس نیگٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگٹیو انڈسٹیل گروہ ریٹ نیگٹیو ہر چیز نیگٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں ایک منٹ یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر اوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ اوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور برسغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جناب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے مینفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذنی طور پر تیار ہیں یہاں پر قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشی صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ شئے ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امام خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹن چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور نظامت کرتے ہیں تنظیمی اوتے دار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتھکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا کہ جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارہ نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبلٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلنڈر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زیمت گوارہ نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑی واضح طور پہ کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جھیل بلو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پہ سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بلو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کل جو پاک راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آلِ شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تضحیق آمیز طریقے سے جو ہے وہ جیل بلو تحریک کے اوپر کمیٹس دے رہی تھی میں اسے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تپیر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائنس صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راولپنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یک جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راولپنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہمارے کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لئے ازارے یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لئے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جنہوں نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تم ازاد ہو تم ازاد ہو تم ازاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے ہم نے گزارے کیسے ہیں کہ قائد اعظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریسیڈنچل الیکشن عیوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فیس بلاللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بھٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد اعظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے ان کے ساتھ ازارے جب جیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلیمی ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلیمی ہوئی آپ کو عظم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلیمی ہوئی آپ کو شیخ رشید تہتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلیمی ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریقہ انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے چلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیالہ چھتے تو تو کن خیالہ چھتے کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم آف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری امرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناؤلہ اور وزیر دفاع خاجہ حصیب کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناؤلہ اتا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایمپی ایز ہمارے ایمین ایز کہ ان کے پاس ان کے پاس جیو لکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریسٹ اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماکے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو بھی کسی ٹیرریسٹی کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان شہید رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سن نہیں سکتے تو خدارہ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلی سرویسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبوریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں انہیں رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پریس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لارڈنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کا خون چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پر پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رولا اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چوہدری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چورو ڈاکو اور نوصر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن نہیں غلط کیا ہے کیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس رپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹس تالیس رپے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سو رپے کلو جی تھا ایک ایک منٹ ایک منٹ پٹی صاحب ایک منٹ ایک منٹ سال جنات پچھلے سال تین سو رپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سو رپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذرہ اچھا آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائی منسٹر چیری بلاسپ شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکٹن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھ مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دو ہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکٹن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے ذرہ مبادلہ نیگیٹیو کے ذخائر ایکسپورٹ لیول نیگیٹیو فارن ریمیٹس نیگیٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگیٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگیٹیو انڈسٹیل گروہ ریٹ نیگیٹیو ہر چیز نیگیٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں ایڈ کر دوں ایک منٹ ایک منٹ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر عوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا عوان صاحب بیٹھے ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ عوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور برے صغیر کی سب سے ریسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جناب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچر آئیز کر کے اپنے جناب بنا کے منفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذنی طور پر تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشی صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امان خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹن چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور نظامت کرتے ہیں تنظیمی حددار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیک کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا کہ جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارا نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبلٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلنڈر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا دھڑیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑے واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم زینی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جیل بڑو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیز گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر عہددار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بڑو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کل جو پاک راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تضحیق آمی اس طریقے سے جو ہے وہ جیل بڑو تحریک کے اوپر کمیٹس دے رہی تھی میں اس سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹارک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تو پہر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا نجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائن صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیلین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راول پنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین انشاءاللہ یک جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راول پنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہماری کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لیے ظاہرے یکجیتی کے لیے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لیے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قید عظم محمد علی جنہ نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ مزاد ہو تو مزاد ہو تو مزاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے ہم نے گزارے کیسے ہیں کہ قید عظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریسیڈنچل الیکشن نیو خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والیے کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فیس بیل اللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کیوں پر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بھٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد عظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر اسٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے ان کے ساتھ ازارے جگجیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلی نہیں ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلی نہیں ہوئی آپ کو آزم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلی نہیں ہوئی آپ کو شیخ رشید تہتر سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلی نہیں ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریق انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے جلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیال نہ چھتے تو کن خیال نہ چھتے کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئیم آف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری ایمرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناؤلہ اور وزیر دفاع خاجہ عاصف کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناؤلہ عطا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز کہ ان کے پاس ان کے پاس جیو لوکیشن موجود ہے ان کی جیو فنسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریزم اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو بھی کسی ٹیرریزم کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں پاکستان شہید رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سننی سکتے تو خدارہ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلیس اسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہا رہا تھا کہ دفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نہیں رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پریس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لوڈرنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رونہ اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کے نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چوہدری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چوروڑ ڈاکو اور نو سر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے گیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس سرپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹس سرپے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سرپے کلو گھی تھا ایک منٹ ایک منٹ جواب تو سن دو جواب تو سن دو جواب سن دو صحافی بیٹھے ہو میں بھی آپ کی طرح صحافی ہوں کچھ سالوں تریقی سوال پچھو جواب تو سن دو جناب پچھلے سال تین سو رپے کلو گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سو رپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذر اچھا آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائم نسٹر چہری بلاسپ شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکٹن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھے مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دو ہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکٹن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے ذر مبادلہ نیگٹیو کہ زخائر ایکسپورٹ لیول نیگٹیو فارن ریمیٹس نیگٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگٹیو انڈسٹر گروہ ریٹ نیگٹیو ہر چیز نیگٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں ایک منٹ یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر آوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ساتھ میں نے آج سال پہلے توبہ کی تھی کہ آپ اس کے ساتھ آوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور بندہ صغیر کی سب سے رسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جانا آب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنے جناب بنا کے مینفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشی صاحب کے حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ چیز ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امان خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹن چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پر زور مضمت کرتے ہیں تنظیمی حددار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈیبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی جا رہی ہے اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارا نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبلٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عددار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلندر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھجیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑے واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جیل بڑو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض الحسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بڑو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کال جو راول پنڈی کہیں ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تضہیق آمی اس طریقے سے جو ہے وہ جیل بڑو تحریک کے اوپر کمیٹس دے رہی تھی میں اس سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کا میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کی کہ جو مریم اورنگزیب صبح تپیر شام تم تکار کر کے عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے جو اپنے عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے میں انتظار کروں گا مریم اورنگزیب کہ جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی خاص کنیز ہے کہ وہ اس فتوے کے اوپر جو کیپٹن صفدر نے اور سائنس صفدر نے دیا ہے اس کے اوپر بھی ایک کمنٹس کریں اس کے اوپر بھی بتائیں کہ یہ کتنا ایتھیکلی ہے کتنا مورالی ہے کتنا لیگلی ہے اس کے اوپر بھی بتائیں اور آخری چیز شیخ رشید احمد صاحب جیل کے اندر پانچ دن ہے ایک دن ہے دس دن ہے مہینہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہیں ان کی الیکشن کمپین آج ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سارے پارلیمنٹیرین اور سارے تنظیمی عدد دران شیخ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں پورے راول پنڈی میں ان کی کمپین شیخ راشد شفیق کی کمپین یک جان ہو کر متحد ہو کر پورے اتفاق کے ساتھ چلائیں گے اور راول پنڈی کے اندر نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی کہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ گلیوں محلوں میں کمپین نہیں کر سکے گا اور شیخ رشید صاحب کی کمپین ان کی ہسٹری میں جو انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں سب سے زیادہ ووٹ اس دفعہ کے الیکشن میں انشاءاللہ شیخ رشید صاحب حاصل کریں گے ٹائم کی بات ہے جی آج پورے پاکستان میں کشمیر ڈے منایا جا رہا ہے ہمارے سارے پاکستانی بھائی آج کشمیر کے جو ہماری کشمیری لوگوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں ادھر جن پر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں پورے دنیا کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں اور آج پاکستان میں عمران خان کے بعد جو سب سے زیادہ کشمیر کی بات کرتا ہے جو کشمیر کا علم بلند کرتا ہے جو فخر سے کہتا ہے آج ہم اس کے لیے ازارے یکجیتی کیلئے پاکستان میں بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان اس لیے حاصل تو نہیں کیا گیا تھا قید اعظم محمد علی جنہ نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ تم ازاد ہو تم ازاد ہو تم ازاد ہو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پجتر سال بعد اور ہم اگر پجتر سال دیکھتے ہیں اپنے ہم نے گزارے کیسے ہیں کہ قید اعظم کی ایمبولنس کو پیٹرول نہیں ملتا لیاقت علی خان کو اسی پنڈی میں گولی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے وہ خود شوق سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی مروائی تھی اسی پاکستان کے اندر جو مادر ملت فاطمہ جنہ جو پریسیڈنچل الیکشن نیوب خان کے نیچے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ان کی کریکٹر اسیسی نیشن کی جاتی ہے اس کے بعد علاقے پاکستان سائن کرنے والے والی کالات اور اکبر بکٹی کے ساتھ جو ہم کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے ماریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور مار دیا جاتا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر کو اسی پنڈی کے اندر فانسی گارڈ میں فانسی دے دی جاتی ہے اسی پاکستان کے اندر ایک ڈکٹیٹر آتا ہے اور ہماری قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پہ جھونک دیتا ہے دوسرا آتا ہے ڈالر کے عویز موڈرن الائٹمنٹ کے نام کے اوپر پاکستان کو دوبارہ اخوانستان کی جنگ کے اندر وارن ٹیرر کے نام پہ جھونک دیا جاتا ہے تحریک انصاف کہ اوپر کبھی توہین مذہب کبھی توہین آئی ایم ایف کبھی توہین بلاول بھٹو کبھی توہین باجوا صاحب کے نام پہ پرچے کر دیے جاتے ہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں عمران خان کو ہم کس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم تو آزاد ہم تو وہ قائد عظم کے ماننے والے جو کہتے تھے کہ اس پاکستان کے اندر تمہیں کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں بات کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سننے کا رائٹ ہوگا تمہیں تنقید کرنے کا رائٹ ہوگا تمہیں حق کہنے کا رائٹ ہوگا تمہیں سچ کہنے کا رائٹ ہوگا یہ تمہارا جمہوری حق ہوگا یہ ایک ویلفر سٹیٹ ہوگی اور آج یہاں ہم بیٹھے فقر پنڈی شیخ رشید صاحب کے لیے ان کے ساتھ ازارے جگجیتی کر رہے ہیں آپ کو تسلی نہیں ہوئی شباز گل کے اوپر ٹورچر کر کے اس کو اٹھا کے آپ کو پچیس مئی کر کے تسلی نہیں ہوئی آپ کو عظم سواتی کی فیملی کو ان کی فیملی کی مووی بجوا کے تسلی نہیں ہوئی آپ کو شیخ رشید 73 سالہ آدمی کو گھر سے پکڑ کے عجیب و غریب الزامات لگا کے اندر کر کے تسلی نہیں ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں ایزا طریقہ انصاف سمجھتے ہیں ایزا پاکستانی سمجھتے ہیں ابھی بھی سیکھ لیجئے ابھی بھی آگے جلنے دیجئے ایزا پاکستان کے کیا حالات ہیں وہ مرے پنجابی میں ایک معاورہ ہے کہ مولا میں کن خیالہ چاہتے ہیں تو کن خیالہ چاہتے ہیں کہ اکنومک حالات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ 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 ایمپلیمنٹ کرنا ہے اور پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طفان آلیڈی آ چکا ہوا ہے ٹیرریزم ری ایمرج ہو رہا ہے اور ہمارے رانہ سناؤلہ اور وزیر دفاع خاجہ حصیب کو جھکتے لگانے کے علاوہ کام کوئی نہیں ہے ہمارے رانہ سناؤلہ اتا تارڈ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایز ہمارے ایم این ایز کہ ان کے پاس ان کے پاس جیو لکیشن موجود ہے ان کی جیو فینسنگ کی ہوئی ہے ہم نے اور وہاں پشاور کے اندر سو ایک ٹیرریزٹ اٹیک کے اندر سو پولیس والا ہمارا شہید ہو جاتا ہے آج کوئیٹا کے اندر ہمارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں بم دماغے کے اندر کسی کی ویڈیو کال نہیں آتی لیک ہو بھی کسی ٹیرریزٹی کی کوئی ویڈیو آڈیو کال لیک ہوتی نظر نہیں آتی اگر ہوتی ہے تو سارے عوامی نمائندگان کی لیک ہوتی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو تو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان شیخ رشید کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ تریکی انصاف کے ساتھ کھڑا ہے پنڈی کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جرم ہے اس کا وہ سچ بولتا ہے اور سچ آپ سن نہیں سکتے تو خدا رہا آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تسلیس رویسی طرح ہوگی کہ اسی طرح لوگوں کو اندر کرنا ہے تو پھر ہم سب تیار ہیں ہم سب کو اندر کیجئے اور ایک دفعہ اچھی طرح تسلیح کر لیجئے اور اگر اس طرح پاکستان آگے لے جاتا ہے تو اس کو آگے لیجئے اچھا یہ بڑا زبردست سوال پوچھا ہے میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو میں بھی رکھوں پچھلے کئی دنوں سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں نون لیگ کا جو میڈیا سیلہ اور بیگم سفدر کا اور سائن سفدر کا وہ ایک چیز بڑا الیبریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رولائیں گے خان نے کہا کہ میں نے رولاؤں گا اب پی ٹی آئی کے قائدین رو رہے ہیں میں اس میڈیا ٹاک پریس کانفرس کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور میڈیا کو بتانا چاہوں گا کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی کہاں پہ کرپشن کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ منی لوڈرنگ کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ جالی ٹی ٹیز کے الزام میں پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا بلین ڈالرز کھربو ڈالر لوٹ کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کا خوم چوس کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام کی پوٹا کلیجی تک کھا کر پکڑے جانے والے کہاں پہ پاکستان کی عوام اور ریاست کا کھربو ڈالر لوٹ کے پاکستان کی عوام کی قسمت میں فاکے ڈاکے دھماکے ناکے اور چاکے لکھنے والے ان کی گرفتاریاں ان کی پیشیاں ان کا رولا اور کہاں پر پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جگ جگ جیوے پاکستان کا نعرہ لگانے والے راج دولارہ پاکستان کا نعرہ لگانے والے سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والے اول و آخر پاکستان کا نعرہ لگانے والے اور محس اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے امپورٹڈ حکمرانوں کی حکمرانی ماننے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ انہوں نے بیرونی طاقتوں کی پاکستان کی سیاست میں انوالمنٹ کو نامنظور کیا صرف اس وجہ سے گرفتار ہونے والے کہ جو حکمرانوں کی بدمستیوں کو خرمستیوں کو بے نکاب کر رہے ہیں تو جناب زمین آسمان کا فرق ہے راجہ بوجھ اور گندو تیلی کا فرق ہے تو اس وجہ سے کمپیریزن مت کریں عمران خان کے اوپر حملہ فواد چودری کا پکڑے جانا آزم سواتی کا پکڑے جانا شباز گل کا پکڑے جانا شیخ رشید احمد صاحب کا پکڑے جانا یا پی ٹی آئی کے قائدین اور کارکران کا گرفتار ہونا اس کا کمپیریزن ان چورو ڈاکو اور نوصر بازوں کی گرفتاریوں سے آپ نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن ہی غلط کیا ہے گیارہ پرسنٹ آپ کا انفلیشن ریٹ تھا پچھلے سال اسی جنری کے مہینے میں آج چالیس پرسنٹ ہیں پچھلے سال جنری کے مہینے میں پچاس اپے کلو آٹا تھا آج ایک سوٹس تالیس اپے کلو ہے پچھلے سال جنری کے مہینے میں تین سو اپے کلو گھی تھا ایک منٹ ایک منٹ پٹی سیب ایک منٹ ایک منٹ آئی ایم 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 سے مہینے تو آپ کی حکومت کر گیا اوہ بھائی جواب تو سن لو اوہ بھائی جواب سن لو صحافی بیٹھے ہو یار میں بھی آپ کی طرح صحافی ہوں کچھلے سالوں طریقے سوال پچھو تو بھائی جواب تو سن لو جنرہ پچھلے سال تین سو روپے کا گھی تھا کلو آج ساڑھے سات آٹھ سو روپے کلو گھی ہے ایک سال میں پچھلے سال آپ کا ذر آج سے تین دن پہلے انہوں نے اکانومی کی آؤٹلوک پیش کی ہے اسی کرائم نیسٹر چیری بلاسم شباز شریف کی حکومت کے محکمہ فناس نے اس کے اپنے فیکشن فگرز ہیں پچھلے سال کے جو چھ مہینے تھے اس میں جو ہمارے دور کے جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے یکم جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس اس کے اور جناب یکم جولائی دو ہزار بائی سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائی ان کے انہوں نے اپنے فیکشن فگرز آج سے تین دن پہلے پیش کی ہیں اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے زرے مبادلہ نیگیٹیو کہ زخائر ایکسپورٹ لیول نیگیٹیو فارم ریمیٹس نیگیٹیو جی ڈی پی گروہ ریٹ نیگیٹیو اگری کرچر گروہ ریٹ نیگیٹیو انڈسٹریل گروہ ریٹ نیگیٹیو ہر چیز نیگیٹیو انہوں نے خود بیان کی ہے آپ کس طریقے سے کمپیزن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں ایک منٹ ایک منٹ یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئسچن پوچھا ہے آپ کی سوشل میڈیا سے متعلقہ اور آڈیو ویڈیو کی آپ کو پتہ ہے دکان کس کے پاس ہے بیگم صفدر آوان کے پاس ہے بیگم صفدر کے پاس جانا آوان صاحب بیٹھے ہیں ساتھ میں نے آج سے سال پہلے توبہ کی تھی کہ اب اس کے ساتھ آوان نہیں لگائیں گے کیونکہ پاکستان کی اور برسغیر کی سب سے ریسپیکٹیبل فیملی ہے بیگم صفدر کے پاس آڈیو ویڈیو کی جناب لیبریری ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ چیز آئے گی ہم سارے بھی تیار ہیں فیک آڈیوز فیک ویڈیوز ڈرامٹائز کی ہوئی فلمائز کی ہوئی سیوڈو سو کارڈ فیک یہ بنا کے پکچرائز کر کے اپنا جناب بنا کے منفیکچرنگ کر کے یہ آتی رہی سب کے سامنے ہے اور ہم ذنی طور پہ تیار ہیں یہاں پہ قائدین سارے لیکن یہ چیز سب سے بڑی الارمنگ ہے جو شیخ رشی صاحب کے ح حوالے سے یہ جالی جناب اکاؤنٹ بنائیں گے بنا کے اس میں اس قسم کی میسیجز ظاہر کریں گے جس سے یہ چیز ہوگا شاید وہ لیڈر پی ٹی آئی کا اور امان خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے یہ میں بڑی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں آپ کو تو اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی پرزور نظامت کرتے ہیں تنظیمی حددار ان کے اوپر بھی پریشر مختلف قسم کا ڈیبلپ کیا جا رہا ہے ہر قسم کے قانون کی اور ایتکس کی اور ویلیوز کی جناب وائلیشن کی ج اور دوسری طرف نون لیگ کا بیگم سفدر کا اور کیپٹن سائن سفدر میں اس موقع پہ کیپٹن سائن سفدر کی اس بیان کی بھی انتہائی مضمت کروں گا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم بستری کرنے کے لیے نکاح ہونا ضروری نہیں ہے یہ یقین جانے پوری پاکستانی قوم اور ایک ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اس سائن سفدر کے اس فتوے کے اوپر لیکن میں حیران ہوں کہ بیگم سفدر کے اشاروں پہ پلنے والے کچھ میڈیا کے فیکٹرز کریکٹرز اور ایکٹرز کسی نے اس کے اوپر ایک لفظ ٹی وی چینلز کے اوپر بولنا گوارہ نہیں کیا یہی بات اگر کسی اور فرد نے کسی پولٹیکل سلیبریٹی نے کسی پی ٹی آئی کے عدیدار نے یہ بات کی ہوتی تو ہفتوں اس کی بیشنگ ہونی تھی اس کی ٹرولنگ ہونی تھی لیکن اس سائن سفدر نے جو اتنی بڑا بلندر قرآن کا حدیث کا ایتھکس کا ویلیوز کا اسلام کا کی دھڑیاں اڑائیں تعلیمات کی اس کے اوپر کسی نے اس کے اوپر پروگرام کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی جس تنی سینسرشپ اس وقت امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں بری قسم کی سینسرشپ پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں نہیں تھی تو آج ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے میں اپنی بات کے اختتام پر یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دوں ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو ہم ذہنی طور پر تیار ہیں عمران خان صاحب نے کہا جھیل بڑو تحریک شروع کریں گے تو جناب انشاءاللہ عمران خان صاحب کی کال پر سب سے پہلے فیاض حسن چوہان گرفتاری دے گا راشد شفیق گرفتاری دے گا راشد حفیظ گرفتاری دے گا راجہ خورم گرفتاری دے گا عارف عباسی گرفتاری دے گا اور ہر اہدے دار ہر کارکن گرفتاری دے گا اور جیل بڑو تحریک کامیاب کر کے دکھائیں گے کل جو راول پنڈی کے ایک کنیز ہے جو آل شریف کی اور بیگم صفدر کی بڑی تزہی کا میں اس طریقے سے جو ہے وہ جین برو تحریک کے اوپر کمیٹس دے رہی تھی میں اسے پوچھوں گا کہ سب سے پہلے بیگم صفدر کے خسم جناب سائنس صفدر کی اس بیان کے اوپر جناب ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک